تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک سرات مستقین کی طرف سے آج کی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے میرے دائیں طرف تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انجاب کے رہنوہ حضرت علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب زیزہ شرفو رولا کفروز ہیں اور دوسری طرف آستان علیہ چورہ شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر مقدس امیر شاہ صاحب زیزہ شرفو تشریف لگتے ہیں اور اس طرف ساتھ مفتی محمد لیاقت رزوی صاحب اور ہمارے رہنوہ پنڈی دوین کے نازم آمان تحریک سرات مستقین کے مولانا محمد اشفاق صابری صاحب تشریف فرما ہے اور دوسری طرف مولانا محمد اعجاز مستفوی صاحب جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کشمیر کے نازم آلہ ہیں اور ان کے ساتھ مولانا محمد بابر خان قادری جو خیبر پختون خواہ تحریک سرات مستقین کے نازم آلہ ہیں میں آپ تمام حضرات کا بالخصوص جن کا میڈیا سے تعلق ہے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج کے نہاید ہی مصروف دن کے اندر آپ نے ہمیں یہ موقع فرام کیا اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے کشمیر کا مسئلہ بہت زیادہ توجہ کا مستحق ہے سنتیس دن سے کشمیری مسلمان مقبوضہ وادی میں ناک ڈاؤن میں ہیں اور شاید اس مادرن دنیا میں اتنا طویل اور اتنا سخت ناک ڈاؤن کسی علاقے کے اندر کسی طرح کی کمیونٹی نے بھی برداشت نہ کیا ہو جتنا کہ کشمیری مسلمان سبر و استقامت کے ساتھ اپنے موقف پہ قائم رہ کر ان شدید حالات کا سامنا کر رہے اس صورتحال میں بھارت نے جو کچھ کرنا تھا انہوں نے کر دیا اور وہ کر گزرے جس کی بنانے ان کی کئی سالوں سے تھی اور یوں سمجھیں کہ انہوں نے جنگ کیے بغیر ماظر اللہ کشمیر کو فتح کر لیا ہے اور اس کے مقابلے میں ہماری طرف سے اتنے دنوں کے باوجود کوئی جامع پالیسی نظر نہیں آ رہے تین سو ستر اٹیکل کا خاتمہ ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کشمیریوں کو اگرچہ نتیجہ تن یہ اعلان موٹی کے گلے میں کانٹوں کا ہار ثابت ہوگا پر بالاخر انشاءاللہ صرف کشمیر ہی نہیں انڈیا کے اندر ایک دوسرے پاکستان کی راہ ہموار ہوئی اور وہاں غزوہ ہند کے نتیجے میں انشاءاللہ بھارت کے چپے چپے بھر بھی اسلام کا جنہ لہرائے گا لیکن اس وقت بھارت نے جو کرنا تھا کر دیا اور عالمی ضمیر جس کا ہر کوئی حوالہ دیتا ہے اور ہمارے حکمران بھی ان کو کوشتے ہیں کہ عالمی ضمیر سویا ہوا ہے عالمی ضمیر سے کسی طرح کی کوئی توقع وابستہ کرنا یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے کچھ نہیں یہی عالمی ضمیر ہے کہ اگر یہ مسئلہ مسلمانوں کا نہ ہوتا اور کسی ملک کے اندر کسی کمیونٹی کے خلاف اس قدر ظلم و ستم ہوتا تو یونائٹڈ فورسز وہاں جا کر اس نظام کو دہس نیس کر دیتی اور کتنی جگہوں پر ایسا ہوا لیکن ان کا جرم یہ ہے معاذ اللہ کے یہ مسلمان ہیں اور انہیں مسلمان ہونے کی یہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس قدر قتل و غارت نسل کشی اور میڈیا کا بنائے کاؤنٹ اور لاک ڈاؤن اور عزت و عشمت کی تار تار ہونے کے مسائل اور تقریباً ستر ہزار کے قریب کشمیریوں کو پکڑ کے جینوں میں دوست دیا گیا اس کے باوجود نہ یونائٹڈ نیشن کو پتا چلتا ہے کہ کوئی وائلنس ہوئی ہے نہ سلامتی کونسل کو نہ عالمی آدالت انصاف کو نہ حقوق کے علمبردار امریکہ کو جنون کا مسئلہ تو مضمت تک سائٹ پہ رہا ان سے تقاضی تھا کہ وہ انسانی بنیادوں پر مدد کریں ان کے دورے میعار ہیں انسانی بنیادوں پر مدد کرنے کے لیکن ہمارے لئے تو انسانی اور ایمانی دونوں بنیادوں پر مدد کرنا لازم تھا کہ اتنے دنوں میں اللہ کا فرمان وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الزَّارِ مِنْ اَحْلُهَا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا وَجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَسِيْرَا یہ آیت ہمیں جنجھوڑ رہی ہے کیونکہ یہ جس طرح کرون اولہ کے مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم تھا آج ہمارے لیے بھی اللہ کا حکم ہے اور کل قیامت کے دن ہمارا جو نامہ احمار ہے اس میں یہ اہم سوالوں میں سے ہوگا کہ رب حضور جلال پوچھے گا جب بے بس مرد بچے عورتیں ظلم کی چکی میں پیستے ہوئے تمہیں پکار رہے تھے اور وہ اسلام آباد کی طرف دن میں کئی بار کسی محمد بن قاسم کی انتظار میں دیکھتے رہے لیکن تم نے کچھ بھی نہ کیا وَمَا لَكُمْ تُجھے کیا ہے کہ ان کی چیخ و پکار تمہارے دلوں میں نکلنے کی ان کے لیے کوئی یہ جذبہ نہیں پیدا کر سکی اللہ سے بار بار کہہ رہے ہیں ہمارے لیے کوئی نصیر کوئی مددگار پیج اے اللہ اور رب تو چاہے تو کن سے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن ہمارا امت مسلمہ جو خیر الامت ہے اس کا ایک سلیمس ہے کہ رب جلال نے قیامت تک کے لیے ایسے مواقع کے لحاظ سے ہم پہ جہاد فرض کیا ہے عمومی طور پر وہ جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے لیکن جو صورتحاد اس وقت کشمیر کی ہے وہ صرف ایک وجہ سے فرض اہن نہیں بلکہ بارہ وجو سے جہاد فرض اہن ہو چکا ہے اور ہم نے اس سلسلہ میں اپنا تحریری فتوہ جاری کیا جو میر پر ازاد کشمیر پریس کلب میں ہم پیش کر چکے ہیں مظفر آباد میں لاہور میں دیگر کی جگہوں پہ اور اس وقت وہ پرنٹڈ پر فتوہ فرضیت جہاد کشمیر کا اس کی چند کافیاں یہاں موجود ہیں ہم سے آفیہ حضرات کو یہ فرام کریں گے کہ ہمارا قرآن جو ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس کے مطابق آج ہمارے پاس کوئی جواب نہیں بن پا رہا کہ ہم اللہ کے روبرو کرن کیا جواب دیں گے یعنی ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ ان کی مدد کا دوسرا مسئلہ ہے ہمارے قیامت کے دن سرخ روح ہونے کا جس رب نے ہم پہ فرمایا کہ کتبہ علیکم السیام تجھ پہ روزہ فرض کیا گیا تو اسی رب کا فرمان ہے کتبہ علیکم الکتان تجھ پہ جہاد فرض کیا گیا تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ شہدول میں تو ہے نیک لوگوں کے شہدول میں کہ دن میں پانچ بار نماز پڑھنی ہے اور سال میں ایک مہینہ روزے رکھنے ہیں اور استطاعت پہ حج کرنا ہے لسات پہ زکاة دینی ہے مگر وہ فریضہ جہاد جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں میں نہ اس کا کوئی سال نظر آتا ہے نہ اس کا کوئی مہینہ نظر آتا ہے نہ کوئی ہفتار دن تو اس صورتحال میں ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ حکومت پاکستان جہاد کا اعلان کریں یعنی ہماری افواج کو جہاد کیا آلڈر دے جو کہ پہلے منتظر ہیں اور اللہ کے فضل سے پوری تیاری میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی فوج کے شانہ بشانہ ان کی قیادت میں عملاً جہاد کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں اور اس سلسلہ میں ہم اہل سنت و جماعت جو اس ملک کی غالب اکثریت ہے ہماری طرف سے یہ پیش کش ہے افواج پاکستان کو کہ وہ ہم سے جس طرح کا تعاون چاہیں گے جانی مالی جس حد تک ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس فریضہ کی آدائیگی کے لیے کہ آخرت ہماری سمر جائے اور ہمارے لیے اس وقت جو چیلنج ہے اور قرآن ہمیں جنجون رہا ہے کہ تمہیں کیا ہے تم کیوں نہیں نکل رہے اس فریضہ کے لحاظ سے ہم کوئی اپنا آخرت کے لیے جواب تیار کر سکیں اور یقیناً ظلم و ستم اور آزمائش کی جو گھڑی کشمیر کے مسلمانوں پر ہے بہت سکت ہے وہ اس وقت یوں ہی ہے جیسے ایک کربلہ کشمیر ہے اور کشمیری یوں ہے یقیناً کہ ویسے اگر ان کے اندر ایمان کی قوت نہ ہوتی اور حسینی جذبہ نہ ہوتا تو کم سے وہ دست بردار ہو چکے ہوتے کتنے جنازے اٹھا چکے ہیں کس قدر ان کے ظلم ہو چکا ہے اور اب یہ تین سو ستر کے ایک خاتمے سے تو ان کے قدموں طرح سے زمین بھی کھینچی جا رہی ہے اور ان کا حساب فلسطینی مسلمانوں جیسا بڑا ہے جو ساری زندگی خیموں میں رہے ہیں ان کی بڑی آزمائش ہے مگر میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بڑی آزمائش ہماری ہے ہمارے حکمرانوں کی ہے ہماری فوج کی ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کی ہے کیونکہ کشمیری تو اپنی آزمائش بھگت رہے ہیں ہماری جو قیامت کے دن ہوگی وہ بڑی سخت آزمائش ہوگی تو اس واسطے ہم ان کی ان مشکل کے مشکل لمحات میں اگر ان کے لیے کوئی مدد کر سکیں گے تو یقیناً ان کی مدد تو ہوگی بالمانع ہماری اپنی مدد ہوگی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے لحاظ سے جو ڈیوٹی ہماری ہے ہم اس سے سرخ رو ہو سکیں گے اس بنیاد پر ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان مزید انتظار نہ کرے پہلے دن سے رفتہ رفتہ اس مسئلے کو بالکل یعنی سلو کیا جا رہا ہے اور کیا تماشا ہے کہ جس کے ہاتھ میں میزان ہے وہ منافع گن رہا ہے تولتا کچھ بھی نہیں یعنی کبھی آدھا گھنٹہ کھڑے ہو جائے کبھی دس منٹ کھڑے ہو جائے کبھی ہم یہاں بیٹھے ہی کشمیر کو تمہارے ساتھ ہیں کبھی یہ کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے وہ کونسی اینٹ پیچھے ہے ادھر تو انہوں نے اسلام کی زمین پہ راتوں رات یک طرفہ قبضہ کر لیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے چارہیت کی تو پھر ہم جواب دیں گے تو کیا مقبوضہ وادی ان کو دے چکے ہیں ہم کیا وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں قتل عام کر رہے ہیں اور قبضہ انہوں نے کر لیا ہے تو یہ چارہیت کیوں نہیں ہے کیا وہ کشمیر آزاد کشمیر پہ حملہ کریں گے تو پھر جارہیت ہوئی لو سی پر روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں وہ روزانہ دن میں کئی بار وہ لو سی میں اشتیان انگیزی کرتے ہیں تو کیا اس کا یہ علاج ہوتا رہے گا کہ ڈپٹی کمیشنر جو ہے اس کو بلا کے جواب دلبی کی گئی ہے یہ انداز سراصل مزاق ہے اپنے ملک کے استقام سے بھی اور اہل کشمیر جو مظلوم مسلمان ہیں ان سے بھی اس لیے حکومت فوری طور پر اپنی پالیسی بدلے اور افواج پاکستان جن کا شیار جہاد فی سمیل اللہ انہیں اجازت دیں میرا یقین ہے کہ کشمیریوں کا ستر سال اکتر سال کا مسئلہ باق فوج چند گھنٹوں میں حل کر سکتی ہے اور اس سلسلہ میں عوام پاکستان خصوصی طور پر کیونکہ جب جیسے حالات کشمیر میں ہم پہ بھی جہاد فرض ہے انڈیا کے مسلمانوں پہ بھی فرض ہے عالم اسلام میں یہ فقہا کی تشریحات میں لکھی ہیں کہ جب ایک جگہ مسلمانوں کے علاقے پہ قبضہ ہو جائے اور وہاں کے مسلمان کافی نہ ہو تو قریب والوں پہ جہاد فرض ہو جاتا وہ بھی کافی نہ ہو تو ان سے اگلوں پر یہاں تک کہ پورے روح زمین پر جہاد فرض ہو جاتا مسلمانوں پر جب تک کہ وہ قبضہ ختم نہ ہو جائے تو اس صورتحال کے اندر یعنی ہمیں اس اسلامی نکتہ نظر کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے نہ ہمیں انصاف عالمی عدالت انصاف سے ملے گا نہ ہمیں سلامتی سلامتی کونسل سے ملے گی اور نہ آج تک اقوام متحدہ کو مسلمانوں پر ظلم ہوتا نظر آیا اور نہ اس ظلم کا مدہ اگر مدی اقوام متحدہ کو اکڑ کے اپنے آپ تین سو ستر یہ ختم کر سکتا ہے اور اس کا اقوام متحدہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی تو ہم اس کے کس تقدس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مسلمان جو ہیں ان کو کٹا جا رہا ہے زبا کیا جا رہا اور ہم ابھی اس اینڈ کے انتظار میں ہیں اور جاریت کے انتظار میں ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر ہم اس کو جواب دیں گے لہٰذا حکومت کو اپنی پالیسی مکمل طور پر بدلنی چاہیے اور یہ کوئی ساتھ نہیں ہے اور یہ کوئی حمایت نہیں ہے ان قراردادوں یاداشتوں سے پہلے اکتر سال گزر گئے کشمیر جتنا حضاد ہوا تھا جہاد سے ہوا تھا اب بھی ہوگا تو جہاد سے ہوگا یہ ہے سبق سیدنا امام حسین رضی اللہ کو حرام ہوگا کہ جنہوں نے مظلوموں کو اٹھنے کا حوصلہ دیا جنہوں نے باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا عملاً بریکٹیکل کر کے دکھایا اور وہ کہ جذبے آج بھی اللہ کے فضل سے ان کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور وہ آگے پڑھ رہے ہیں اس میں ہم جو عوام پاکستان ہے ہماری بھی یہ ایک ڈیوٹی ہے ایسے حالات میں ہم کوئی ایسا احتجاج شروع کر دیں حکومت کے خلاف کہ جس سے حکومت یہ بہنہ بنایا کہ ملک کے حالات نہیں صحیح ہم ان کو روکے یا ان کو روکے تو یہ اب احتجاج کا ایسا وقت نہیں جس طرح کا کوئی آزادی مارچ کرنا چاہتا ہے یا ایسے حالات بنانا چاہتا ہے اگرچہ کتنے ہمارے ایشوز ہیں جن پر ہمیں احتجاج کرنا ہے مگر اس میں ترجیحات بھی ہوتی ہیں اس وقت سر فیرس جو ہے وہ مسئلہ ان مظلوم مسلمانوں کا ہے اور زمین اسلام کی یہ صرف کشمیر والی نہیں پورے ہند کی زمین کی ریجسٹریشن حدیث کی روشی میں ہمارے نام ہے یہ مندر اور یہ گوتم بد اور یہ اعلام کرشنا ان کا تصور بھی نہیں تھا جب زمین ہند پر حضرت آدم علیہ السلام آزان سن رہے تھے سنا رہے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جبیرین علیہ السلام نے آ کر سب بچ بازے بتا تو ہم اس نظریے پر پاکستان سے بھی پیار کرتے ہیں ہم علاقائیت پسند نہیں کہ یہ چونکہ ہوم لینڈ ہے تو اس لیے پیار ہے ہمیں پاکستان سے پیار اس کے نظریے کی وجہ سے ہے اور یہ کہ یہ ہمارا وطن ہے ہمارے اس میں گھر ہیں ہمارے باپ دادا کی زمینیں ہماری فیکٹرییں یہ جہت سانوی ازید رکھتی ہے اور جس لحاظ سے ہمیں پاکستان سے پیار ہے اس لحاظ سے ہمیں کشمیر سے بھی پیار ہے اور کشمیر جو ہے وہ غزوات رسول کے بعد جو غزوہ ہند ہے اس پر بھی ہم نے ایک مکمل تحقیق پیش کی ہے کہ پاکستان غزوہ ہند کا قلعہ ہے اور کشمیر اس کا مورچہ ہے اور وہ ایک غزوہ نہیں دورے سے آباس اس کا آغاز ہوا اور اس وقت تک غزوہ ہند جاری ہے جب تک کہ ہند کے چپے چپے پر اسلام کا جہنہ نہ لانی جاتا تو اس واسطے ہماری پیچھے سے اس قدر بالیسی جو تاجداری ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہوئی ہے اور وہ آج بھی ہماری نگاوانی کر رہے ہیں اور رب زلجلال حکم دے کے کہتا ہے میری مدد لینی ہے تو شرط پوری کرو ان تنصر لاحی انصر پہلے نکلو تو سہی اللہ مدد کرے گا اور نکلنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے دین کے غلبہ کے لیے نکلو جہاد فی سبیل الوطن تو ہر کوئی کرتا اب ہندو بھی اپنے وطن کے لیے تو لڑتا ہے کرسچن اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے یہودی اپنے وطن کے لیے لڑتا ہے مسلمان وطن کے لیے بعد میں ہے اللہ کے لیے پہلے لڑتا ہے اس لیے ہماری فوج کا شعار جہاد فی سبیل اللہ ہے اس عظیم مقصد کے لیے ہم آپ حضرات کے سامنے اپنا یہ درد پیش کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں اجا کر کریں اور ساتھ ہم ان کشمیری مظلوم مسلمانوں کو حوصلہ دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پاک فوج کی شکل میں کوئی محمد بن قاسم تمہارے پاس پہنچے گا کوئی صلاح الدین ایوبی کوئی محمود غزنوی پاک فوج جو اپنی اسکری پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں بھی اللہ کے فضل سے بہت ماہر ہے اور اصل قوت جذبہ ایمان ہے ٹیکنالوجی تو ساری فوجوں کے پاس ہے توپ کے مقابلے میں توپ بم کے مقابلے میں بم میزائل کے مقابلے میں میزائل ٹیکنالوجی مقابلے میں ٹیکنالوجی لیکن یہ اٹھارہ فروری کو ہم نے دیکھ لیا کہ آئیڈیالوجی جو مومن کی ہے یہ بڑی قوت ہے جو ہر قسم کی ٹیکنالوجی پر غالب آسکتی ہے اور وہ قوت پاک فوج کی جوانوں میں اللہ کی فضل سے موجود ہے آج کے مقدس دن میں یہ دعا ہے کہ ربیس الجلال کشمیریوں کو آزادی حطا فرمائے اور ہمیں ان کی عملا مدد کی توفیق دے اور ایسا رستہ بنے کہ بہت جل ان کی مشکلات جو ہیں وہ دور ہو سکے میں پھر ایک بارا کا شکر گزار ہوں اور اگر کوئی سوال ہو تو وہ آپ فرما سکتے ہیں اچھا رہا جوڑ سو یہ نہیں بتایا آپ نے جنگ کی بات کی افعاد بھارت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں دونوں تک کی قضیل موالے اس وقت ایسی پوزیشن میں ہے کہ جنگ کی صورتحان ہو اس کے دنے ساتھ مطلب نہیں ہوں گے باکستان اس میں یقینا اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالی نے ہمیں جو جہاد کا حکم دیا اس میں اور جنگ میں فرق ہے انڈیا کی صرف جنگوں بھی ہماری طرف سے جہاد ہوگا اور اس جہاد کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُوا مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبْ رَا تم اگر صرف اس نظریے پر نکل بڑھو گے اللہ کے لیے تو تمہاری معیشت کا تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی قدرت ہے کن پہاڑوں سے دے دے کن دریاؤں سے دے دے کن مادنیات سے دے دے کن خزانوں سے دے دے اور فرمایا کہ نکلنے کی جگہ رب بنائے گا لیکن تب جب تم بہر نکلو گے گھر میں بیٹھ کے فضائے بدر کے لیے تم فرشتوں کی مدد کا اتظار کرو تو پھر نہیں ہوگا تو اس سلسلہ میں آج یہ رونا کہ ہمارے حالات نہیں تھی میں کہتا ہوں کہ دورے صحابہ میں جو معیشت کی صورتحال تھی آج 99 فیصد مسلمان وہ ہیں کہ جو اس وقت پانچ فیصد لوگوں کی معیشت تھی اور 95 فیصد وہ تھے جن کی دھوتی ایک تھی چھے مہینے تک وہ تھے جن کو خجور ایک ملتی تھی ہفتے میں یا دون دن میں تو وہ تو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ رب پہلے ہمیں کوئی بیلنس دے ہمیں گندم دے کھانے کو دے ہمارے گھروں کا تو بندو بست کر پھر ہم نکلتے ہیں آج آپ مثال دے سکتے ہیں کہ پاکستان کا کوئی مسلمان کہ جو چھے مہینے صرف ایک دھوتی پہ گزارہ کرے اس کمیس نہ ملتی ہو اسے روزانہ تین ٹائم روٹی نہ ملتی ہو صرف روٹی سالنٹ ادور کی بات ہے تو اس اسلام نے جو جہاد سکھایا اور کیا اس سے تو کروڑ ہا مرتبہ آج ہمارے وسائل ہیں اور ہمیں وسائل کا رونا نہیں رونا چاہیے اور وسائل کا رونا یہ انڈیا کے حوصلے بڑھانا ہے یہ تو کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بروسہ مومن ہے تو بے تیو بھی لڑتا ہے سبانہ مرڈا سب آپ نے مکہ والے سے سائم لوگو پہ پہ پسندسی پہ پسندسی 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 پہ پسندسی پسندسی پہ میں یہ پسندسی سوال کہ کیا رسوکے پہ آپ ہی ایک جاندار تنظیم ہے اس کی طرف سے پسندسی ملتی دیتار ہے آپ پہ لڑت تو مورنیس لیکن دباؤ بڑھانے کے لئے اپنی بھوڑ پر اپنے اداعوں پر اور دیتار پسندسی کا ادار پڑھے گی جس طرح ماضی میں آپ نے ملک کے امبر ایک بڑا پرٹسٹ دیا ادار کیا دمان دیا اس کیا جاند دیتی کہ آپ باقی بھی اپنے بھوڑے 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 جوان کے ساتھ سلسلہ میں ہم رائے آمہ کو اموار کرنے کے لئے کر رہے ہیں اعتجاج مظفراباد میں ہم نے مارچ کیا اور میں کیا گجرام میں کیا دیگر کئی جگہوں میں تو آواز اس لیون تک ہم جس نہیں بسات ہے پہنچا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ فوج کے خلاف کسی اعتجاج کی ضرورت نہیں وہ تو اپنی پوری تیاری کی ہوئے ہیں اور ان کے جو پریس کانفرنس ہیں اس کے باقیدہ جو بیانات جو ہیں وہ حوصلہ افضاء ہیں لیکن اس سے آگے جو ہے اس لیے یعنی وہ فوج کی حمایت میں ہم نے فتوہ بھی جاری کر دیا اور لیکن یہ ہے کہ جو ایک ملک کا قانون ہے کہ فوج خود نہیں جائے گی اس کو حکومت بیجے گی تو حکومت پر اس لیے تو آج یہاں بھی آواز بلند کر رہے کہ حکومت فوری طور پر اپنے سوٹی چھوڑے اور اس کے لیے اپنا کردار آتا گی سوال بلند سوال بلند سوال پر بلند سوال سوال بہت نازوک ہے اور اسے دور اسے دور بہلا کہ اظہر نینا شامس ہے کہ یہ حکومت ابھی بہت کو نہیں دی جس صورت پر اگلا لائمت کیا اور دوسرا نازوک سوال یہ کہ کیا پاک فوج نے حکومت سے اجازت مانی ہے کہ ہمیں اجازت دیتے ہم جی اب اس صورت حال میں جو پہلا سوال ہے اس میں یہ ہم جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اس کو ہم مزید آگے اس میں پاور پیدا کریں گے جان پیدا کریں گے لیکن اگر تقابل کے طور پر جو فقہان حالات کانیلیسز کرنے کے لئے کہا ہے اگر ایسا سٹیپ جس میں بنا القصر وحد المصر کی صورتحال ہو کہ محل بنانے سے شہر سارا گرتا ہو تو وہاں اگرچہ وہ محل بنانا کتنا ضروری ہو تو دیکھنا چاہیے شہر ہی نہ گر جائے تو ہمیں یعنی اس لحاظ سے کہ پاکستان کے اندر ہم قانون ہاتھ ملیں اور سٹیٹ کے اندر ایسے حالات پیدا کریں کہ جو ہم ادھر سے فائدہ کشمیر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ادھر پاکستان کے اندر بلوچستان اور ساری سرحتوں پہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی دشمن کو آسانی ہو جائے اسے فائدہ ملے تو ہم ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے کہ جس سے ملکی سلامتی جو ہے وہ معذر اللہ تعبی لگتی ہو چونکہ بیلنس کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچا جائے اور جلب منفت کے قانون سامنے لکھے جائے دوسرا یہ ہے کہ یہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ پاک فوج نے اجازت مانگی ہے یا نہیں لیکن ان کے جو بیانات چتنے ہمیں سننے کو ملتے ہیں اس سے ہمیں حکمرانوں کے مورال سے ان کا مورال آگے نظر آتا ہے اور ان کی تیاری محسوس ہوتی ہے اور یہ ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اگر اجازت نہیں مانگیں تو مانگیں یہ سلسلہ میں تاکہ یہ ایک بڑا مرحلہ تیہ ہو اور ہم سب کے لیے اس میں سعادت کا موقع ملس ہے حضرت صاحب یہ فرمائے گا کہ تحریک کے نبوے یا رسول اللہ تحریک کے صراط مستقی جو تحریک کے نبوے تو ہے آپ ایک علیدہ ہیں جماعت یا علیدہ ہیں تو آپ نے ریلیشن کنیشن سیاست جس کنائی ہے اس میں مختصری بتاؤں گا آج یہ موضوع نہیں ہے ہمارا جو سیاسی ونگ ہے وہ ہے تحریک اللہ اسلام اور ہمارا یہ جتنے بھی خصوصی طور پر مذہبی اور غیر سیاسی ایشوز ہیں اس میں ہے تحریک اللہ یا رسول اللہ سن اللہ اور لیٹریچر کے لحاظ سے ہمارا محاذ جو ہے وہ تحریک سرات مستقیم ہے اس کے تحت مدارس چل رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں چھاپی جا رہی ہیں یہ ہمارا سیٹر ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ